وزرعظم عمران خان کی زر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزرعظم نے کابینہ عراقین کو اپوزیشن کے بیانیے پر حکومتی نکتہ نظر سے آگاہ کیا کابینہ اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی گئی نون لیگی قیادت کی طرف سے متنازے بیانات کے معاملے کو زر غور لایا گیا نون لیگی راہنما غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اداروں کو متنازے بنا رہے ہیں کابینہ عراقین کی جانب سے کہا گیا نون لیگ کے کریمینلز لوگوں کو کریمینلز کی طرح ہی ڈیل کیا جائے عراقین کی رائے ہے شہباز شریف کی گرفتاری اور مریم نواز کی پریس کانفرنس پر بھی تبادل ہے خیال اپوزیشن ابو بچاؤ مہم میں مصروف ہے کابینہ عراقین کی اجلاس میں یہ رائے وفاقی کابینہ کی عراقین نے اقوام متحدہ میں وزرعظم کی تقریر کو سراہا وزرعظم نے ایک مرتبہ پھر عالم اسلام کی نمائندگی کی کابینہ عراقین کی جانب سے کہا گیا وزرعظم عمران خان نے بھارتی بربریت کو بنقاب کیا ہے کابینہ عراقین کی جانب سے کہا گیا ارموں روپے خسارے سے دوچار پاکستان ریلوے کی بحالی اور ری سٹرکچرنگ مشیر ادارہ جاتی اصلاحات ڈاکٹر اشرت حسین نے رپورٹ کابینہ میں پیش کر دی ذرعے کے مطابق ڈاکٹر اشرت حسین نے ریلوے بحالی کے لیے بیالی سفارشات پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے ریلوے میں مستخل ملازمین اور افسران بھرتی کرنے پر پابندی آئید کرنے کی سفارش کی گئی ہے پینشن اخراجات میں کمی اور سبسیڈی کی اداگی بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے وزیر ریلوے کو ریلوے میں روزانہ کی بنیاد اور مداخلت سے روکنے کی سفارش کی گئی ہے گریڈ 21 کے افسر کو چیف اگزیکٹیو آفیسر ریلوے تاینات نہ کرنے کی سفارش کی گئی پاکستان ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنا کر نچکاری کرنے کی سفارش کی گئی ہے ذرعے یہ بتاتے ہیں کہ ریپورٹ کے مطابق ریلوے ٹریک انتہائی خراب بہادثات کا باعث بن رہے ہیں ریپورٹ میں ریلوے کے خراب ٹریکس کو فاری ٹھیک کروانے کی سفارش کی گئی ہے وفاقی کابینہ نے مطابق ایجنڈا آئیٹمز کی منظوری دے دی ہے اس سے مطالق اپریٹس حاصل کریں گے شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر عباسی اس مطالق اپریٹ کیجئے گا عجیزی آزم بنانکان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اطلاع جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ملکی سیاسی معاشی اور سلامتی کی صورتحال کا اجازہ لیا گیا اس کے علاوہ آج بو روپے خسارے سے دو چار پاکستان ریلوے کی بہاری اور ویسٹرکچن کے حوالے سے بھی ملکی عظم کے مشیر ادادہ جاتی اصلاح دکٹر ایشت حسین نے ریپورٹ کابینہ میں پیش کر دی دکٹر ایشت حسین نے ریلوے کی بحالی کیلئے بیالی سفارشات پر ممنی ریپورٹ تیار کی ہے پاکستان اور اس میں سفارش کی گئی ہے کہ پاکستان ریلوے میں مستقل ناظمین اور افسران برطی کرنے پر پونڈی آئیٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے اس کے علاوہ پینچن رکھ اجاز میں کمی اور سبسٹی کی دائیگی بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے تو بیالیس جو سفارشات ہوں وہ نے مرتب کی اور کابینہ میں پیش کی اس کے علاوہ متعدد جو ایجنڈ آئیٹم ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے جی شاکر اباس یہ بتائے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کرنے کا بار بار کہا جا رہا ہے اور سخت رد عمل اپنانے کا کہا جا رہا ہے آج کے اجلاس میں تمام رکین کی جانب سے کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں اپوزیشن کے اس ممکنہ رد عمل کے بعد آج جی کبین اجلاس میں شباستی سے گرستاری کے بعد کے سوٹی حال پر بھی مشاہدت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو متنازہ بیان دیا گیا ہیں اپوزیشن کی گیاری کی طرف سے اس پر بھی معاملہ زیر بحث رہا اور وزرہ کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ایک طرف جو ہیں وہ یہ معاقیہ مانگتے ہیں تو دوسری طرف متنازہ جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں نون لیگ کے رکین کی رائے تھی کہ نون لیگ کے کرمینل لوگوں کو کرمینل طرف سے ہی ڈیل کرنے چاہیے نون لیگ کے رنما غلطی تسلیم کرنے کی وجہ ہے اداروں کو متنازہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جو سولہ نکاتی ایجنڈا ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے کبینہ نے ایک تصادی رابطہ کمیٹی کے 23 ستمبر کے فیصلوں کی توسیق کر دی ہے کبینہ اس کے علاوہ کمیٹی کی کمیٹی برائیتہ ورائی کے 24 ستمبر کے فیصلوں کی بھی توسیق کر دی گئی ہے فاک کی کبینہ کو پاور سیکٹر ریفانگس اور بھی بریفنگ دی گئی ہے اس کے علاوہ کبینہ کو کرزوں اور ڈیبٹ سروسنگ پر بھی بریفنگ دی گئی ہے کبینہ کو برطانی ائرلائن ایٹلانٹک ائر ویز کی پاکستان میں سروس کے اجراء پر بھی بریفنگ دی گئی ہے اس کے علاوہ کبینہ نے تی سی پی کے ذریعے صرف ایک مرتبہ گندم ایپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے اسلامباد وائل لائف مینجمنٹ بورٹ کے نان اوفیشنل میمبر کی تائناتی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے ایف آئی ای شیڈول اور فنسس میں نیک گورننگ کا اندراج کی بھی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کبینہ کو افرانستان کے لیے ویزا پولیسی میں تبدیلی پر بریفنگ دی گئی ہے کبینہ نے بائیولیجکل ادویات کے مائر کی تقرری کی بھی اجازت دے دی ہے اس کے علاوہ کبینہ کو پاکستان میڈیکل انڈینٹڈ کونسل کے آئین کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کبینہ نے افصا میں ٹیلی میٹری سسٹم کی توڑ پورٹ پر انکوائی شروع کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے اس کے علاوہ نیلم جیلم ہیڈرو پاور کمپنی کے سی ای او کی تقرری کا معاملہ کبینہ میں پیش کیا گیا سیکری کبینہ ایمن نواز سکھیڑا کو سنباز پلک کنڈیا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے شاکر باس یہ بتائے گا کہ کبینہ نے ٹی سی پی کے ذریعے صرف ایک مرتبہ گندم درامت کرنے کی اجازت دے دی ہے اس میں یہ بتائے گا کہ تریخہ کار کیا ہوگا اور کب گندم درامت کی جائے گی شاکر باسی کبینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک دفعہ اس کو ایمپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ آئندہ جو متقبل ہیں آٹے کے بران سے آپ بچا جا سکے اس حوالے سے جو متعلقہ وزارت ہے وہ جو ہے وہ اس کے جو طریقہ کار ہے وہ تیہ کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنل حتمی جو طریقہ کار ہے وہ وضع کر دیا جائے گا شاکر باسی افغانستان کے لئے ویزا پولیسی میں تبدیلی بھی کیا کی جائے گی اس کے اوپر کیا بات ہوئی آج دیکھیں افغانستان کی جو ویزا پولیسی ہے اس پر جو تبدیلی ہے اس کی بھی یہاں پر بات ہوئی اور جیسے کہ متعلقہ وزیر ہیں انہوں نے بھی یہاں پر جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ کبینہ کی جانت سے پاگ افغان تریخی ویزا پولیسی کی منظوری کے دیگی ہے نئی ویزا پولیسی سے پاگ افغانستان نئی دور کا آغاز ہوگا میڈیکل ویزا کے آغاز ترخم بارڈر پر ترجیح ہوگو ریادوں پر کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان میں زیر تعلیم افغان طلبہ کو تعلیم مکمل ہونے تک لمبے عرصے کے لئے ویزے محسر ہوں گے اس کے علاوہ کارباری افراد کو بھی دو طرف پانچ سالہ ویزا مل سکے گا بہت شکریہ شاکر باسی